بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیا حال ہیں آپ سب کے امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں بنانے لگی ہوں واتر میلن جوس یعنی کہ تربوز کا جوس صرف پانچ منٹ آپ کو کام کرنا پڑے گا اور آپ کا ٹیسٹی سا بزار کے فلیور والا جوس ریڈی ہو جائے گا بسم اللہ کرتے ہیں اور جناب ہم اس ریسپی کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے ایک پیارا سا اچھا سا تربوز تربوز آپ کوشش کیجئے گا پیارے سے ریڈ کلر کا لیکن ریڈ کلر میں آپ یہ بھی نوٹس رکھئے گا کہیں ہمارا تربوز اندر سے گلہ ہوا نہ نکل ہے یہ دیکھیں تربوز کی میں نے سب سے پہلے تو کٹنگ کر لینی ہے سب سے پہلے ہم اس کے کیوبز بنائیں گے اچھا جی تربوز کا یہ والا کام جو ہے سب سے پہلے ہم نے کرنا ہے تربوز کو جب بھی آپ خریدیں سب سے پہلے دھولیں پھر اس کے بعد کٹنگ کیا کریں کیونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ مٹی لگی ہوتی ہے اچھا جی یہ دیکھیں تربوز کی میں نے کٹنگ کر دی اب اس کے کیوبز کی ہم نے کٹنگ کرنی ہے کیوبز جو ہے پہلے ہم کٹ لے دائیں گے پھر اس کے بعد ہم نے چھلکوں کے اوپر سے اسے الہتہ کر دینا ہے اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ جب بھی تربوز کارتے ہیں بہت زیادہ ریڈ پارٹ جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں جبکہ آپ ریڈ پارٹ کو نہ ضائع کیا کریں کوئی بھی رزق کو اسے ضائع کرنا ایک گناہ میں شمار ہوتا ہے رزق کی جتنی قدر کریں اللہ تعالیٰ اتنا رزق بڑھاتا ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے تو میں نے بڑے بڑے کیوبز میں اس کی کٹنگ کر دی یہ والا کام ہو گیا اب ساتھ ہی جناب میں نے ایک پلیٹ میں چھوٹے چھوٹے کیوبز میں پیاری سی کٹنگ کر دی مطلب ایک سائٹ میں میں نے موٹے موٹے کٹنگ کی ہے تربوز کو اور ایک سائٹ پر میں نے بار ایک بار ایک سی کٹنگ کرنی ہے یہ دونوں ہی ہماری ریسپی کے پارٹ ہیں فرسٹ جو کام ہے وہ یہ کہ ہم نے اس کی کٹنگ کو کلیر کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کی جھٹ پٹ سے کٹنگ کر دینا ہے اچھا جناب اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے لائک لازمی کیا کریں اور مجھے اچھے چیک کومنٹس بھی لازمی دیا کریں اور اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ یونیک ریسپیز لازمی شیئر کیا کریں کیونکہ اچھی ریسپیز اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا بھی ایک ست کا ایجار کیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے چھوٹے چھوٹی کٹنگ کر دی اب جو میں نے موٹے والے پیسز کٹ کیے تھے ان ساروں کو میں بلینڈر جار میں ایڈ کر دوں گی ساری چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہے اب میں نے اس میں ایک بڑا سا لیمن لیا تھا اس کا جوس ایڈ کروں گی ہافٹی سپن سے تھوڑا کم میں اس میں پنک سالٹ ایڈ کر دوں گی یعنی کہ کالا نمک جس سے ہم کہتے ہیں وہ ایڈ کریں گے اور بلینڈر جار میں ایڈ کریں گے اور جناب ہم نے اچھے سے بلینڈر جار کو چلا دینا ہے مطلب تھوڑی تھوڑے رک رک کر چلائیں گے جب آپ کو سٹارٹ میں لگے گا کہ آپ کا بلینڈر جار نہیں ہل رہا ہے چمہ اسے دبا دبا کر دوبارہ سے آپ چلائیں گے تو اچھا سامنے سے بلینڈ کر دینا ہے یہ والا کام ہمارا اوکے ہو گیا لیکن ابھی ہمارا جوس ریڈی نہیں ہوا ہے ہم نے ایک باول لیا ہے اس میں برف ایڈ کریں گے جو چھوٹے چھوٹے میں نے واتر میلن کے پیسز کٹ کیے تھے وہ اس میں ایڈ کریں گے اور جناب جو جوس میں نے ریڈی کیا تھا وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے اچھا جی جوس کو ہم نے اس میں ایڈ کیا اب چمج کے ساتھ ہلا کر اچھے سے ایک سٹینر کے ساتھ میں اس کو نکال دوں گی جوس کو تاکہ یہ جو ایک موہ میں آنے والا پارٹ ہے نا وہ نہ آئے بہت اچھا سموت سا ہمارا جوس ریڈی ہوگا لیکن اکثر لوگ اس کے بیج نکال دیتے ہیں بیجوں کو آپ بالکل زائع نہ کیا کریں کیونکہ بیج بھی ہماری صحت کے لئے بہت اچھی ہوتے ہیں بہت تیست ہی ہمارا جوس ریڈی ہو چکا ہے آپ اسے گلاسوں میں ڈالیں اور سرف کریں اور خود بھی انجوائے کریں لازمی ٹرائے کیجئے گا اللہ حافظ